اسلام علیکم کیسے مزاج ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ پچھل دفعہ ہم انٹیلیجنٹ سسٹمز کے بارے میں بات کر رہے تھے سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ یہ جو انٹیلیجنٹ سسٹمز ہوتے ہیں اور یہ جو عام سوفیر سسٹمز ہوتے ہیں ان میں کیا فرق ہوتا ہے ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ان کا رول کیا ہے انٹیلیجنٹ سسٹمز کا آج کل کی کمپیوٹنگ میں اور اس کے علاوہ ہم نے کچھ ایسی ٹکنیکس بھی دیکھیں تھیں جن کی مدد سے یہ انٹیلیجنٹ سسٹمز بیلڈ کیے جاتے ہیں تو یہ انٹیلیجنٹ سسٹمز ہوتے کیا ہیں یہ خاص طرح کے software systems یا software hardware combination systems ہوتے ہیں کہ جو complex کام کر سکتے ہیں اور ان کاموں کرنے میں جو اپنی یہ strategies use کرتے ہیں وہ strategies ان strategies سے خاصی ملتی جلتی ہیں جو human mind use کرتا ہے تو جس طرح ہم لوگ سوچتے ہیں جس طرح انسان سوچتے ہیں اگر ہم ایک ایسا software کا package لکھ سکے جو اس سوچ کے طریقے کو follow کرے تو ہم کہتے ہیں کہ this is an intelligent system تو کونسی ایسی problems ہیں جو ان intelligent systems کے ذریعے solve کی جا سکتی ہیں ہر طرح یہ problem اگر آپ intelligent systems کے ذریعے کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو بلا وجہ اپنا وقت سایا کر رہے ہو صرف خاص خاص جو مشکل problems ہیں ان کے لیے intelligent systems appropriate ہوتے ہیں کہ ان کا solution تلاش کر سکیں ان میں تین properties آپ کو دیکھنے چاہیے ہیں ایک تو ایسی problems which are not well understood یعنی ایسی problems ان کو لوگ اچھی طرح سمجھ نہیں پائے اس طرح میں نے weather کی example دی تھی یا پھر stock market کس طرح اوپر نیچے جاتی ہے nobody understands that تھوڑا سا لوگوں کو بتا ہے لیکن nobody understands the whole process تو اس کے لیے ان چیزوں کو predict کرنے کے لیے یا پھر یہ کہ ایسی situation میں جہاں پھر بہت ساری exceptions ہوں یعنی سیدھے سیدھے rules نہ بنا سکیں ایک rule بناتے ہیں تو زیادہ سی exceptions ہوتی ہیں یا پھر ایسی چیزیں ایسی situations جہاں پھر problem خاصی complex ہو اور اس کا solution تو معلوم ہوں دیکھیں وہ solution بھی خاصا complex ہو اتنا complex ہو کہ اگر اس کو اس solution کو compute کریں تو بہت زیادہ time لگتا ہو تو ایسی situation میں بھی یہ جو intelligence systems ہیں they have the potential of providing you with a reasonable solution again زور یہاں پھر ہے potential پھر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ there are guarantees that they will provide you یعنی آپ انہیں try کریں there is some chance کہ آپ کو فائدہ ہوگا applications بے شمار ہیں ان کی ہم نے بات کی تھی games کی بہتری games ایسی اور آج کل کی زیادہ interesting games یہتنی بھی ہیں ان میں کچھ نہ کچھ intelligent component ضرور ہوتا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے وہ unpredictable and therefore زیادہ exciting بنتی ہیں اس کے علاوہ image recognition کے task جو ہیں یا پھر پاس اوقات medical diagnosis کے task جو ہیں robotics ہے business میں بھی جو آپ کے پاس data ہوتا ہے اسے مختلف طرح کے pattern کلاش کرنا یعنی data میں سے information extract کرنا data میں سے intelligence extract کرنا یہ سب کام جو ہیں یہ intelligence systems کے ذریعے کیے جاتے ہیں ہم نے چار techniques کا تذکرہ کیا تھا کہ جو اومن use کی جاتی ہیں intelligence systems کو construct کرنے کے لیے پہلے ہم نے new networks کی بات کی تھی new networks وہ tools ہیں کہ جو شروع میں لوگوں نے اس لیے بنایا تھے کہ وہ human brain کو mimic کرنا چاہتے تھے اس کو بنانا چاہتے تھے لیکن بعد میں وہ task خاصا مشکل نکلا لیکن جو چیزیں انہوں نے develop کی تھی انہوں نے یہ دیکھا وہ they are quite useful for solving certain types of problems دوسری technique جو ہم نے دیکھی تھی وہ genetic algorithm کی تھی اور اس کا basis ڈاون کی وہ evolutionary theory ہے which is جسے ہم مختصر طور پر کہتے ہیں survival of the fittest that what you do is you look for various solutions ان میں جو fittest solutions ہوتے ہیں ان کو آپ extract کرتے ہیں پھر ان کو تھوڑا سا mutate کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان کو دیکھتے ہیں so genetic algorithms اگر آپ نے use کرنے کیسے problem کو solve کرنے کے لیے تو it doesn't matter کہ آپ کو problem solve کرنی آتی ہے نہیں لیکن ایک چیز کا آپ کو ضرور پتہ ہونے چاہیے وہ یہ کہ اگر آپ کو ایک solution دے دیا جائے you should be able to recognize کہ یہ اچھا solution ہے یا نہیں ہے اگر کسی problem کے بارے میں آپ کے بارے ایسی information ہے یعنی آپ ایک اچھے solution کو appreciate کر سکیں اس کو دیکھ کے تہچان سکیں تو genetic algorithms try کر کے دیکھیں ہو سکتا ہے کہ فائدہ ہو rule based system جو ہے وہ جس طرح ہم reasoning کرتے ہیں اگر میں یہ کروں گا تو وہ ہوگا تو وہ کروں گا تو یہ ہوگا اس طرح کی reasoning پر base کر کے rule based system منای جاتے ہیں fuzzy logic والے system جو ہیں وہ تھوڑے سے ذرا اور بھی reasoning سے ملتے ہیں کیونکہ humans reasoning وہ exact نہیں بلکہ approximate reasoning وہ یہ نہیں کہتے ہیں اگر میں یہاں سے وہاں جاؤں یا پھر یہ کہ اگر temperature 70 degrees یا پھر اگر میں تھوڑا دور جاؤں تو بہت زیادہ تھوڑا دور کچھ کم یہ approximate reasoning ہو رہی ہے تو fuzzy logic جو ہے ایسی language use کرتی ہے یعنی approximate reasoning کی language use کرتی ہے تو اس لیے بعض domains میں جس طرح human سوچتے ہیں جس طرح انسان سوچتے ہیں اس کو fuzzy logic کے لیے model کرنا خاصہ آسان ہے لیکن یہ بات یاد رہے کہ چار techniques تو یہ ہیں اس کے علاوہ اور بھی کچھ techniques ہیں human یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے بعد ایک problem ہو آپ نے ان میں سے کوئی select کرنی پڑتی ہے کس طرح select کریں وہ تو آپ جو کریں گے تو کریں گے لیکن select کرنے کے لیے آپ کو خود ان techniques کے بارے میں بڑے اچھے طریقے سے پتا ہونے چاہیے ان depth پتا ہونے چاہیے ہو سکتا ہے تو دو techniques کو mix کر کے آپ کو چلانا پڑے تو اس پات کا بھی خیال رکھیں تین بڑے exciting areas جو artificial intelligent systems کے آج کل بہت hot ہیں ان کا بھی میں نے آپ سے تذکرہ کیا تھا ایک دعا پھر اس کو میں بتا دوں ایک دعا روبوٹکس کا ہے یعنی ایسی machines جو وہ کام کرنے کوشش کرتے ہیں جو آج سے پہلے شاید humans کیا کرتے تھے اس کے علاوہ autonomous web agents یعنی یہ چھوٹے پروگرام ہوتے ہیں جو autonomous ہوتے ہیں جو continuously web پہ کچھ نہ کچھ آپ کے لئے کرتے رہتے ہیں کچھ search کرتے رہتے ہیں یا مختلف چیزیں آپ کے لئے تلاش کرتے رہتے ہیں یہ بہت زیادہ popular رہوتے جائیں گے اور آخری چیز جو بزنس میں بہت یوسفل ہے جو اور باقی پروفیشن میں بہت یوسفل ہیں وہ ہیں decision support systems یعنی ایسی software جو ایک professional کو help کرے decision making میں وہ اس کے لئے decision نہ لے بلکہ اس کو assist کرے اس کو help کرے تو برث کے ساتھ بات آج ہم نے بات کرنی ہے data management کی یہ جو data management کا آج کا lecture ہے آج ہم بات کریں کہ جناب یہ data intensive computing tasks ہوتے ہیں یعنی ایسے tasks جس میں بہت زیاد data کو ادھر کرنا پڑتا منپلیٹ کرنا پڑتا ہے ان میں کیا کیا ہیں کیا کیا problems ہیں اس طرح construct کی جاتے ہیں ان کے کیا components ہوتے ہیں اس میں problems کیا ہوتی ہیں آج ہم یہاں پہ جا کے تقریبا رکھ جائیں گے لیکن next time جو اس two part sequence کا دوسرا lecture ہے اس میں relational databases کی بات کریں گے اور next lecture جو ہمارا ہے وہ productivity software series ہے اس کا آخری اور چوتھا lecture بھی ہے تو اس میں ناصر یہ کہ ہم relational databases کے بارے بات کریں گے ایک چھوٹا سا relational database بنا کے بھی آپ کو دکھائیں گے تو آج کا topic ہے data management اگر میں چھوٹا سا program لکھ رہا ہوں جس میں چند درجن data elements ہیں ان کو میں ادھر سے ادھر کرنا ہے تھوڑا سا manipulate کرنا ہے لیکن اگر ایسی situation جس میں significant numbers involved ہوں of data elements وہاں پہ تھوڑا سا آپ کو careful ہونا پڑتا ہے خاص طور وہاں پہ جان پہ millions of data elements ہوں millions کا billions ہو trillions آج کل تو ایسی بھی applications ہیں جس million trillion یعنی 10 ان کو کسی طرح کنٹرول کرنا ان کو کسی طرح کنٹرول کرنا ان کو کسی طرح کٹالوج کرنا ان کو کسی طرح طریقے سے organize کر رکھنا ہے تو جب ایسی situation ہوتی ہے جہاں پہ اچھے خاصے data elements ہو وہاں پہ you have to be very careful you have to be very methodical in how to handle that data تو آج ہم ان situations کی تھوڑی سی بات کریں گے اس حصلہ میں میں آپ کو example دیتا ہوں ایک بڑا مشہور store ہے bolibooks dot com it's a large online bookstore اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں یہ لمبا چوڑا سا bookstore ہے اس کی inventory میں millions of books ہیں روزانہ سیکڑو books نئی آ بھی رہی ہوتی ہیں اور بعض پرانی کتابیں جو ان کو phase out بھی کیا جا رہا ہوتا ہے اور یہ بھی کہ جو books آ رہی ہوتی ہیں جو پرانی books ہوتی ہیں ان کے پاس پرائیس constant نہیں ہے ہر تیسرے مہینے ہو سکتا ہے کہ پرائیس تھوڑی سی ادھو دھو ہو جائے تو یعنی پرائیس کیا ہے پرائیس is a data element and that element is changing نہ صرف یہ کہ books change ہو رہی ہیں بلکہ ان کی prices بھی بہترین اور یہ بھی کہ ان کے پرائیس ساری بکس ہیں ان میں ہزاروں بکس روز شپ بھی ہوتی کسٹمر کو نہ صرف یہ کچھ شپ ہوتی کچھ واپس بھی آتے کہ مجھے پسان نہیں آئی اس میں یہ گربر تھی وہ تھا تو انیونٹری جو ہے وہ fluctuate کرتی ہے on a daily basis تو یعنی یہ انیونٹری نمبر جو ہیں there are data elements ان کو handle کرنا ہے اس کے علاوہ جب بھی آپ ایک order شکر determine کرنے کے لئے آپ کو بہت سار چیز کو خیال رکھ 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 ہے ایک تو یہ کہ انیونٹری بکس کی پرائیس کی ہیں اور اس کے علاوہ یہ بھی کہ چار کتابیں خریدیں تو آپ 5% off ملے گا اور یہ بھی کہ یہ جو میں ایک order شپ کر رہا رہا ہوں فرض کرنی سٹور جو ہے یہ کراچی میں لوکیٹڈ ہے یہ نیو یورک سے ایک order آتا ہے تو ظاہر ہے اس کو زیادہ پہل چارج کریں گے بنسبت ایسی order کے جو کرنگی سے آتا ہے اور یہ بھی کہ شپ کس طرح کیا جائے گا اگر میں نیو یو کو شپ کرنی ہے تو میں اس سے بائی ایر بھی گر سکتا ہوں اور بہری جاز کے بھی گر سکتا ہوں ظاہر ہے دونوں کے کچھ ڈیوانٹیجز ہیں کچھ ڈیوانٹیجز ہیں ایڈوانٹیج یہ ہے کہ جو بائی ایر جائے گا سب سے تیز جائے گا لیکن اس کی کسٹ بھی سب سے زیادہ ہوگی یہ بائی ایر جائے گا اس کی کسٹ ہے بائی سرفیس جائے گا بائی شپ جائے گا ان کی بھی کسٹ ہے اسی طرح جب بھی ان کے پاس کسٹمر آتا ان کی ویب سائٹ پہ وہ مختلف طرح کے پرٹیکلرز دیتا اپنے بارے میں میرا یہ نام ہے فون نمبر میرا یہ ہے میرا سٹریٹ ایڈریس یہ ہے اس کے علاوہ جو کرائیٹ کارڈ کی انفیمیشن دینی ہوتی ہے میرا پاس فلانا کرائیٹ کارڈ ہے اس کا یہ نمبر ہے اور اس کی ایکسپاریشن ڈیٹ یہ ہے روز نت نئے ڈیٹا ایلیمنٹ آ رہے ہوتے ہیں نہ صرف یہ کہ فرض کریں میں نے آج بھولی بکس پہ جا کے ایک آرڈر پلیس کیا تو جب میں نے آرڈر پلیس کر دیا آرڈر شپ ہو گیا اس کا یہ مطلب نہیں کہ میرا جتنا بھی ریکارڈ ان کے پاس اس کو اضاف کر دیں گے اہومن یہ ہوتا ہے کہ اس ریکارڈ کو رکھتے ہیں ان دو ہوپ کہ اگر میں چار دن کے بعد چار سال کے بعد دوبارہ کو آرڈر پلیس کرتا ہوں تو جو ریکارڈ رکھا ہوا تھا اس ہی وحی سے میری آرڈر پلیس مجھے آسانی ہو جاتی ہے ایک چیز اور دوسرے یہ کہ میں نے اپنی پرٹیکلرز دیئے ہے اس پہ کچھ یہ سرچز کر کے اور میرے بائنگ پیٹرنز کو دیکھ یا پھر جہاں میں رہتا ہوں اس کو دیکھ ہو سکتا ہے کہ مجھے کوئی سپیشل ڈیل آفر کر سکے تو اس لیے جب ایک کسٹمئر ایک آرڈر پلیس کرتا ہے اس کا دیٹا ہی رہتا ہے وہ دیٹا ایلیمنٹ جو ہیں وہ وقت کے ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں نئے کسٹمئر آرہے ہیں لیکن نہ صرف ہم نے ان کا دیٹا رکھنا ہے بلکہ پرانے کسٹمئر جائے اس کو بھی مینٹین کرنا ہے یہ ساری کی ساری جو ٹرانزیکشن ایکٹیوٹی ہو رہی ہے یعنی orders پلیس ہو رہے ہیں اور اس کے علاوہ باز بکس جو ہیں واپس بھی کی جا رہی ہیں اور اس کے علاوہ انیونٹری جو ہے وہ بھی فلکچویٹ کر رہی ہے انیونٹری میں نئے آئیٹمز آرہے ہیں یا پھر یہ کہ انیونٹری میں آئیٹمز ان کی تعداد اوپر نیچے ہو رہی ہے یہ یہ ہی ہو رہا کہ ڈیٹا جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے ڈیٹا ایلیمنٹ جو آرہے ہیں جا رہے ہیں چینج ہو رہے ہیں thousands of ڈیٹا ایٹمز are changing everyday نہ صرف یہ بلکہ ہو سکتا ہے کہ thousands of additional ڈیٹا ایٹمز are added جترہ بھی ڈیٹا ہے نہ صرف یہ کہ وہ چینج ہرہا ہے اس میں مئی چیزیں ایٹ کی جا رہے ہیں it's a very complex problem keeping track of all those data items taking care of all those data items that is called data management تو data management ہم کیا کرتے ہیں یہ constantly changing condition ہے یہ constantly changing scenario جو ہے اس کو ہم under control رکھنے کچھ کرتے ہیں تاکہ چیزیں ہمارے control میں رہے یہ data جو expand ہو رہا ہے وقت کے ساتھ چینج ہو رہا ہے اس کو manage کرنا it's not a trivial task it's not a trivial task it's very discipline effort چاہیے ہوتی ہے بڑا attention سے کام آپ نہیں کریں گے تو گھر بڑھ ہو جائے اور گھر بڑھ کے نقصانات ہوتے ہیں ان کچھ نقصانات کا تھوڑی دیر میں ہم تذکرہ کریں گے لیکن key point یہ ہے کہ اگر میں نے یہ بھولی books کو صحیح طریقے سے چلانا ہے اس کے operation کو سمودھ رکھنا ہے میرے حق میں بہتر ہے کہ میں اپنے data کو صحیح طریقے سے manage کر وں تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ جو صحیح طریقے سے manage کرنا جاتا ہوں مجھے کس کس ٹائپ کی problems کو face کرنا پڑے گا صحیح طریقے سے manage کرنے کے لئے پانچ چیزوں کا میں تذکرہ کروں گا ایک تو data entry problems ہے اس کے علاوہ data update کی problems ہیں اس کے علاوہ data integrity کی problems ہیں security کی problems ہیں اور data accessibility کی problems ہیں تو یہ جو پانچ چیزیں میں نے بتائی entry updates integrity security and accessibility آئیے ایک ایک کر کے ہم تھوڑی سکی ڈیٹیل میں تذکرہ کرتے ہیں دیکھیں ان ونیٹری میں نئے ٹائٹلز آرہے ہیں اس کے لابہ نئے کسٹمرز بھی آرہے ہیں یعنی all data needs to be entered زہاد تر اس دیٹا جو آٹومیٹک لی انٹر ہو جاتا ہے تو we have to make sure کہ وہ جو آٹومیٹک انٹری ہو رہی ہے وہ صحیح دری سے ہو رہی ہے اس سے بعض دیٹا جو ہے وہ منولی بھی انٹر ہوتا ہے ہم نے اس بات خیال رکھنا ہے کی وہ جو منولی دیٹا انٹر ہو رہا ہے وہ ایک کی انٹر ہو رہا یا نہیں ہو رہا رہا اس میں سے رول خاصہ ہوتا ہے اس ہی نے اپنا نام ٹائپ کرنا ویب سائٹ پہ جا گئے اس نے اپنا نمبر ٹائپ کرنا ہے تو آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ وہ غلط نمبر ٹائپ نہیں کر رہا آپ یہ تو جہان رکھ سکتے کہ وہ کسی اور کریٹ کر نمبر ٹائپ کر رہا لہی یہ تو جہان رکھ سکتے کہ اس میں کوئی الفہ بیٹی کر 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 دے یا کوئی سپیشل سیمبل نہ ڈال دے کیونکہ اگر آپ نہیں کریں گے بعد میں گربڑ کا ہوگی آپ کے سسٹم میں ہوگی نمبر ملتا ہے اسے آپ ویزا کے پاس بھیجتے ہیں آپ کو جواب آتا ہے کہ یہ تو انویلیڈ ہے اگر آپ شروع میں ہی کسٹمر کو بتا دیتے تو یہ پرون نہ ہوتی میں ہوا کیا ٹائم ویسٹ ہوا آپ کسٹمر کو ایسا یوزر انٹرفیس دیتے ہیں جو سمارٹ انہف کہ کسٹمر کو گائیڈ کر سکے اگر کسٹمر کو غلطی کرے اگر ایک انویلیڈ دیتا دیتا یہ انٹرفیس ایسا ہونا چاہیے کہ کسٹمر کو بتا دے کہ تھوڑا ان کی زیادہ چینج ہو رہی ہے آپ کی انویلیڈ میں نہ صرف یہ ہو سکتا ان کی پرائیس بھی بہت کے ساتھ چینج ہو رہی ہیں نہ صرف یہ بلکہ شپنگ کسٹ ہوتی ہیں آج میں ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک خاص کمپنی کے ذریعہ بجوار رہا تھا اب دوسری کمپنی وہ رہ رہا ہے کورنگی میں تو مجھے اس کا ڈیٹا چینج کرنا پڑے گا ظاہر ہے کسٹمر میری اس میں help کرے گا لیکن اس کو assist کرنا میرا کام ہے اس کام میں بھی یعنی یہ جو کسٹمر کو میں نے دیٹا update کرنے کی اجازت دی ہوئی ہے اس کام میں میں نے کسٹمر کی help کرنی ہے through an intelligent user interface ایک چیز اور بھی ہوتی ہے بھولی بکس پہ مختلف طرح کی سکیمیں آتی ہیں سکیمیں 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 لگ جاتی ہے آج سمر سیل سیل آج فلانی سیل آج دمکانی سیل تو اس سے کیا ہوتا ہے آپ کی پرائیس تو وہ رہتی ہیں لیکن ان کا structure چاہے ہو جاتا ہے کہ you start to give 5% discount 10% discount or whatever so again اس کے لئے آپ کو اپنے ڈیٹا کو update کرنا پڑتا ہے تو یہ سارے کے سارے ایکشن جو یہ update require کرتے ہیں اس میں as a data manager آپ کا یہ فرض ہے کہ جتنی بھی updates ہوں یہ accurately ہوں جتنی بھی updates ہوں اس کے ذریعے valid data جائے system کے اندر جائے invalid data system کے اندر نہ جائے so as a data manager آپ کو اس کا خیال رکھنا ہے تیسرا issue جناب اور وہ بہت important issue ہے وہ security کا that issue is very very critical for this bookstore اگر security پہ bholibook books dot com کو control نہیں ہوگا تو دکھتا ہے customer ان کے پاس آنے چھوڑتے فرض کریں ایک hacker صاحب اس ویب سائٹ پہ اٹیک کرتے اور کچھ customer credit card number پکڑ لیتے اخبار میں وہ چھپ جاتا ہے کہ اس ویب سائٹ پہ اٹیک ہوا تھا اور آپ کے credit card number safe نہیں ہے اس ویب سائٹ پہ اب تو کوئی نہیں آئے گا تو especially جو customers کا personal data ہوتا ہے اس کی security کا خیال رکھنا it's a very very critical task اگر bolibooks dot com اس کو صحیح طریقے سے نہیں کرے گی ان کا business نہیں چلے گا ایک تو یہ data اور دوسرے ان کا business data ہے دیکھیں اگر customer کو پتا لگ جائے کہ آپ کس کس چیز میں کیا کیا sales ہو رہی ہیں یا پھر اگر کسی آپ competitor کو پتا لگ جائے کہ آپ کے پاس جو customer آتے ہیں وہ کون کون سے ہیں ان کے مختلف characteristics کیا ہیں تو اس سے آپ competitor فائدہ اٹھا سکتا ہے تو آپ چاہیں گے کہ وہ ڈیٹا خاصی حد تک سکیور ہو یعنی کوئی اناتھرائیز آدمی آپ کسی بھی ڈیٹا کو ہاتھ نہ لگا سکے ناصر یہ اناتھرائیز پرسن اناتھرائیز کمپیوٹر وہ بھی آپ کے سسٹم میں آکے کچھ نہ کر سکے اور اس کے بہت سا کری کہ آپ انکرپشن دوسرے یہ کہ آپ اپنی کمپنی کے اندر پرائیویٹ نیٹورک یا اگر آپ کی کمپنی خاصی پھیلے ہوئی ہے ایک ورچول پرائیویٹ نیٹورک اس کی صورت میں آپ نیٹورک سکتے ہیں آپ فائر والز یوز کر سکتے ہیں جس سے اناتھرائیز انٹری اس کو روکا جا سکتا ہے اس کے علاوہ بعض لوگ وائرس کے ذریعے آپ کے سسٹم پر اٹائک کر سکتے ہیں تو آپ کے پاس اچھے وائرس ڈیٹیکٹر ہونے چاہیے یہ تو سکیوریٹی کی بات ایک اور چیز جو ہے وہ ہے دیٹا کی انٹیگریٹی کو مینٹین کرنا جب آپ دیٹا کی انٹیگریٹی کی بات ہونے چاہیے وہ ارونیس نہیں ہونے چاہیے کنسسٹن سے مراد یہ ہے کہ آپ دوسرے کلیش نہ کریں اگر ایک دیٹا ایلیمنٹ بتاتا ہے اس دن ہے رات ہے ایک اور دیٹا ایلیمنٹ بتاتا ہے کہ دھوپ نکلی ہوئی ہے اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ دیٹا دن رات کہ انڈویجیل ڈیٹا ایلیمنٹ ویلیڈ ہو آپس میں بھی ان کا کوئی کلیش نہ ہو اب دیٹا کی انٹیگریٹی جو ہے جس ہم نا چاہیے مختلف طریقوں سے یہ انٹیگریٹی جو ہوتی زائع ہو سکتی خراب ہو سکتی کمپرمائز ہو سکتی وہ کون کون سے طریقے سب سے بہت تو یہ کہ ٹائپ میں ایرر کے ذریعے ہو سکتا ایک آپ اپریٹر صاحب ہیں وہ غلط چیز ٹائپ کر رہتے دوسرے یہ کہ ڈیٹا یہاں سے کئی اور میں ٹرانسمنٹ کرتا ہوں انٹرنیٹ کے ذریعے بیچ میں نوائز اور کسی وجہ سے گھر پڑ ہو جاتی تیسرے یہ کہ میری ہارڈ ویر مال فنکشن کر سکتی میری کمپیوٹر میں گھر بڑ ہو جاتی میری ہارڈ ڈیس میں گھر ہو جاتی میرے نیٹ ورک کار میں کہیں بھی گھر ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے ڈیٹا کی انٹیگریٹی خراب ہو سکتی ہے اس کے دیٹا کو کھا پی جاتا ہے یا اس کو کر دیتا اور ایک اور چیز جو ایک دیٹا مینجر کی جاب کا حصہ ہے جس کا خیال رکھنا وہ یہ کہ اگر آگ لگ جاتی ہے یا پھر سیلاو آجاتا ہے ایسی کوئی گڑھ بڑھ ہوتی ہے تو کس طرح پر ہم نے اپنے سسٹم کو ری سٹارٹ کرنا ہے جہا تک انشور کرنے کا تعلق ہے کہ دیٹا انٹیگریٹی کو میں کس طرح انشور کروں اس کے تین چار طریقے ہیں جن کا ہم کچھ تذکرہ کرتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی ہیں لیکن یہ تین چار موٹے موٹی چیز ہیں جن کا نمبر انٹر ہونے ہو تو وہاں پہ الپیٹ کے انٹر ہونے کی جات نہیں ہونی چاہیے ہے اگر کوئی صاحب آٹ یا نور ڈیجیٹ کرے تو ظاہر ہے کہ پلاس یہ بھی اس میں چیک ہونا چاہیے کوئی نون نمیرک کریکٹر نہ سکے کریٹ کار کے نمبر میں ای بی سی دی ای اس کا کوئی کام نہیں ہے تو جب بھی ایسا ہوتا ہے کہ کو فلیگ کرے اور ریکویسٹ کرے کہ کچھ کیا جائے دوسری ہے لیمیت انٹیگریٹی دیکھئے میں ایج انٹر کرتا ہوں اپنی میں 2 ایج کرتا ہوں 5 ایج کرتا ہوں 10 ایج کرتا ہوں نمبر ہیں ٹھیک ہے کیا مسئلہ تو کوئی نہیں ہے اس میں غلطی سے بجائے اپنی عمر سو سال بتانے کے جو ہے میں 1000 کر رہتا ہوں تو آپ کا سسٹم اس کو فلیگ کرے کہ یہ تو ٹھیک نہیں لگتا اس کو ٹھیک کریں اس طرح یہ بھی زائر ایج نیگیٹیو تو نہیں ہو سکتی اس طرح کریٹ کار نیمبر وہ بھی نیگیٹیو نہیں ہو سکتا تو لیمیٹ انٹیگریٹی سے اس طرح کی پرابلم جو ہیں ان کو چیک کیا جا سکتا ہے ریفرینشل انٹیگریٹی بھی ایک ایسی چیز جو چیک کی جانی شاہی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جو جو ہم انٹر کر رہے ہیں وہ صحیح ہے اور کس لحاظ صحیح ہے اس کا میں آپ کو ایک اگزیمپل کی بتاتا ہوں فرض کریں آپ ایک ایرلائن پہ جا کے اپنے لئے ایک فلائٹ بک کر رہے ہیں اس میں آپ کہتے ہیں فلائٹ نمبر 277 اس پہ میں جانا ہے اب 277 یہ نوٹ شاہن جو ہی ڈیٹا انٹر ہوتا نہ صرف یہ دیکھ نا اس کا فارمیٹ ٹھیک ہے یعنی نمیرک جگہ پہ نمیرک انٹر ہو رہا ہے الفی انٹر ہو رہا ہے یہ بھی چیک کرنا ہے کہ یہ آئیٹم جو ہے یہ میرے دیٹا بیس میں اگزیس بھی کرتا یا نہیں جس کو میں ریفرنس کر رہا ہوں یہ اگزیسٹ کرتا یا نہیں کرتا ایسی طرح جب آپ انٹرگریٹی چیک کرتے جس ہم کہتے ہیں کہ we are checking the ریفرینشل انٹرگریٹی of data اور فیزیکل انٹرگریٹی بڑی سادی سی چیز ہے فیزیکل انٹرگریٹی سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنی ہارڈویر لگے ہوں کہ اگر ایک cpu فیل ہو جائے the second cpu takes over اس میں ups لگی ہو کہ بجلی نہ رہی تو something could be done about that اس طرح یہ بھی کہ آپ اپنے data کو وقت کے ساتھ ساتھ بیک اپ کرتے رہیں کہ اگر آج آگ لگ جاتی میرے server روم میں جہا آگ لگ جاتی ہے مجھے کچھ نہیں ہوگا کیونکہ جو ہی آگ لگتی ہے میرا ایک اور server روم کئی اور کسی اور شہر میں فورا that server takes over تو اس طرح میں اپنے system کی اپنے data کی physical integrity insure کرتا یعنی I have to take care of all sorts of these issues to ensure the integrity of my system یعنی physical integrity referential integrity type integrity and limit integrity اس کے لگ اور بھی گئی ہیں لیکن these are the four that you should really know about اب بات کرتے ہیں data management میں جو data accessibility کی problems آتی ہیں دیکھئے آپ پاس data آتا ہے آپ اس کو ویسے نہیں ہارڈ دیس پہ یہاں وہاں رندم سٹور کر دیتے جب بھی آپ دیٹا سٹور کرتے ہیں مقصد ہوتا ہے مقصد یہ کہ اسے ایک کسی طرح اورگنائز طریقے سے سٹور کروں تاکہ جب مجھے دوبارہ اس دیٹا کی ضرورت پڑے اس کو سرچ کرنے میں مجھے آسانی ہو اگر چیزوں کو رندم لی سٹور کیا ہوا ہے سرچ کرتے ہیں آلہ گھنٹہ لگ جائے ایک صاحب ہے انہوں نے پہلے ایک بک آرڈر کی تھی وہ نئی بک آرڈر کرنا جاتے ہیں اپنے پرانا جو ریکارڈ تھا ایڈرس کا کریٹ کارڈ کا اس کو یوز کرنا جاتے ہیں اب اگر میں کہتے ہیں انہوں آلہ آلہ گھنٹہ ٹھین نے میں کو بتاتا ہوں وہ ساب دوبارہ تو میرے سٹور پہ نہیں آئیں گے سو آئی شوڈ آگنائز مائ ڈیٹا in such a way that it is accessible بڑی آسانی سے مل جاتا بڑی ریپیڈلی کوئی بھی دیٹا آئیٹم جو میں دیٹا سٹور کیا ہو ہے اس کو فائنڈ کیا جا رہتا ہے اس میں تو ایکسس ٹائمز کو منمائز کرنا یہ ایک لحاظ سے ڈیٹا ایکسیسیبیلیٹی کی پرابلم ہے اور از ایڈیٹا مینجر that's what I ensure کہ ایکسس ٹائمز جو ہوں گے دیٹا کے وہ بہت کم ہوں گے اگر دو کسٹمر ہیں یہ ایک اور پرابلم ہے کہ دو بتایا تے کہ جناب ہے وہ دونوں اس کے لئے آرڈر پلیس کر دیتے اب انفورشنیٹ سیچویشن یہ ہے کہ میں نے چیک کیا تا واقعی تھی لیکن صرف ایک کوپی تھی اب کیا ہوگا اب ظاہر ہے کہ دو کسٹمرز بے وقت ایک ہی کوپی کے لئے آرڈر پلیس کر رہے ہیں جب ہم سسٹم سے پوچھتے ہیں کبھی سیٹ ایویلیپل ہے ہاں جی ہے اب ہم دونوں بے وقت اسے بک کر رہا چاہے ہیں گربل ہو جائے گی کیونکہ دونوں کو ایک سیٹ نہیں مل سکتی تو ایسے موقعوں پہ آپ ایک سکیم یوز کرتے ہیں جسے کہتے ہیں کنکرنسی کنٹرول کہ جب بھی ایک آئیٹم پہ کنکرنٹ ایکسس ہوتی یعنی دو لوگ بے وقت اس کو ایکسس کرتے ہیں تو کچھ کنٹرول سٹرکچر ہونا چاہیے جس کے ذریعے گربل نہ ہو یعنی ایک کنٹرول سٹرکچر جو ہوتا ہے کہ آپ ایسا کریں کہ جب بھی کوئی صاحب ایک دیٹا کو ایکسس ان کے پاس بہت سارے مکان آتے ہیں ان کے پاس کئی ایجنٹ بھی ہوتے ہیں باز اگر یہ ہو سکتا دو آدمی فون پر بات کر رہے ہیں اور دونہ جو ہیں ایک ہی مکان کو اپنے فون پر سیل کر دیتے ہیں اس پر پر کم کرنے کا ریال ایجنٹ نے کیا طریقہ رکھا ہے انہوں نے ہر چیز کے ٹوکن رکھے میں کہ جناب اگر آپ نے کسی بھی مکان کے بارے بات کرنی ہے پہلے اس کا ٹوکن اپنے کبزے میں کریں پھر بات کریں کیونکہ ٹوکن فیزیکلی صرف ایک چیز ہے اس طرح یہ مکان پر ختم ہو جاتی صرف ایک آدمی کے پاس آیتی ہے ایک صرف ایک آدمی اس مکان کے بارے بات کر سکتا ہے کیونکہ اس کے ہاتھ میں ٹوکن ہے تو ایس سارے کام جو میں بتائے یہ سارے اشیوز جو دیٹا مینجر میں ہیں ان کو اوور کم کیا جا سکتا ہے کچھ ٹیکنیک میں نے آپ کو بتائی اب ان اشیوز کو ہینڈل کرنے کے لیے ان اشیوز کو ٹیکل کرنے کے لیے میں اپنی سوفیئر لکھ سکتا ہوں لیکن اس سے بھی ایک بہتر آئیڈیا موجود ہے وہ یہ کہ میں اپنے آپ کے لیے بہت سارے ٹائم بچا سکتا ہوں پیسہ بچا سکتا ہوں کہ دیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم لکھوں میں بازار سے جا کے دیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم خرید سکتا ہوں اور اس طرح میرا جیسے نے بتایا ٹائم بچے گا ایفرڈ بچے گی پیسے بچیں گے اور یہ دیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم جو میں خرید دوں ہے یہ جتنے بھی ایشیوز میں ڈسکس یہ تقریبا سب کا سلوشن اس تقریبا سب کا سلوشن اس دیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم میں موجود ہے تو جناب دیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کیا ہوتا ہے دیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم ایک سوفیر کا پیکج ہوتا ہے یہ کیا کرتا ہے جناب یہ آپ کی help کرتا ہے دیٹا بیس کیا ہوتے ہیں لیکن یہ بتا چلوں بعض لوگ دیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم اور دیٹا بیس کو کنفیوز کرتے ہیں کہ یہ ایک چیز ہے دیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم جو ہے پیس سوفیر آپ پیس دیٹا بیس دیٹا بیس اسی طرح بعض لوگ کنفیوز کرتے ہیں دیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم اور دیٹا بیس کو اس طرح ہو گئے دونوں ملا کے انہیں ایک دیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کہتے ہیں نہیں جو نا دیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم وہ سوفیر ہے جو دیٹا بیس کو کنٹرول کرتا ہے دیٹا بیس وہ ریپوزیٹوری ہے جس میں آپ دیٹا سٹور کرتے ہیں دیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کنٹرول کرنے کے لئے لیکن ایکچول دیٹا وہ دیٹا بیس میں رکھا ہوتا ہے اس کچھ ریکویس دیتا ہوں اور وہ پھر دیٹا بیس سے مجھے دیٹا لاک دیتا ہے اسی طرح بجائے اس کے میں میں ٹائپ کروں اپنی ریکویس ہو سکتا ہے کہ میں ایک پروگرام لکھوں جس کے دریئے میرا پروگرام جو ہے وہ دیٹا بیس سسٹم سے بات کر کے دیٹا کو منپلیٹ کرے جو دیٹا بیس سسٹم میں پڑا ہوا ہے تو دوبارہ میں کہ دیٹا بیس سسٹم اور دیٹا دیٹا بیس منپلیٹ سسٹم جو ہے یہ جو سٹورج آپ ریٹریو کرنا ہے یا اور بھی چیزیں جو دیٹا کے منپلیٹ میں ہوتی ہیں وہ کرنی ہے تو دیٹا بیس منپلیٹ سسٹم میں ایسے ٹولز ہوتے ہیں جنہیں سب سے پہلے آپ بتاتے ہیں اسے دیٹا بیس کو جو دیٹا منپلیٹ کس طرح کرنا ہے اس میں اگر نیا ڈیٹا ایڈ کرنا ہے چیزیں چینج کرنی ہے یہ چیزیں وہاں سے ریڈ کرنی ہے دیٹا بیس منپلیٹ سسٹم خاصے فلیکسبل طریقے خاصے فلیکسبل ٹولز فرام کرتے ہیں ان کاموں کے لئے تو میں پھر بتا دو آپ کو کہ کی جو کی فسیلیٹیز ہیں وہ کیا کیا ہے سب سے پہلے یہ کہ اس کے ذریعے آپ نیا ڈیٹا ایڈ کر سکتے ہیں پران ڈیٹا ڈیلیٹ کر سکتے ہیں یا پھر پران ڈیٹا اسے موڈیفائی کر سکتے ہیں دوسری امپورٹن چیز جو ہے وہ یہ کہ آپ قویریز بھیج سکتے ہیں ڈیٹا بیس کو یعنی اس سے سوال پوچھ سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ کتابیں کس نے خرید دی ہیں اور ڈیٹا بیس سے آپ یہ سوال پوچھتے ہیں آخر چیز یہ کہ آپ ڈیٹا بیس منیجمن سسٹم کے ذریعے ریپورٹ جنریٹ کر سکتے ہیں ریپورٹ یہ ہوتی ہیں ایک لحاظ سے کئی قویریز کی سمریز ہی ہوتی ہے آپ مختلف چیزیں پتہ کرتے ہیں پھر اس کو خوبصورت طریقے سے یوزر فرینڈی طریقے سے ایک سکرین پہ لکھتے ہیں اور وہ پھر آپ اپنے یوزر کو دکھاتے ہیں ایس آپ نے یوزر کو ایک ریپورٹ دکھائی ہے تو یہ تین چیزیں جو ہیں نا یہ تین کی فسیلیٹیز ہیں جو تقریبا ہر دیٹا بیٹ مینجم سسٹم جو ہے وہ آپ کو فرام کرتا ہے ابھی تک ہم نے دیٹا بیس مینجم سسٹم کی بات کی جو کہ ایک دیٹا بیس کی بات میں کی دیٹا بیس کی ہوتا ہے تو سادے سے الفاظ میں دیٹا بیس جو ہے it's an organized collection of data تو یہ اس کی definition organized collection of data لگر اس میں تھوڑا سا میں اپنی طرح سے ایڈ کرنا جاؤں گا کہ اسے organized ایسے طریقے سے کیا گیا ہے کہ اس چیزوں کو سرچ کرنا آسان ہو تو دیٹا بیس is ایک اور بات یہ کہ دنیا جہان کی چیزیں نہیں رکھ دیٹا بیس میں ایک دیٹا بیس میں رکھتے ہیں جن کا آپس کوئی تعلق ہو مثلا کہ ویو کے سٹوڈنس کا دیٹا اگر ایک دیٹا بیس میں رکھ ہے لیکن اس میں ہم ساتھ کوئی عجیب غریب مثلا یہ کہ ویو کے ڈال دیں یہ کوئی اچھی بات نہیں تو اومن کسی ڈیٹا بیس میں جو چیزیں رکھی جاتی ہیں جو ڈیٹا آئیٹم رکھے جاتے ان کا اپس میں تعلق ہوتا ہے ایک ہی چیز کے بارے میں آپ ڈیٹا رکھتے ہیں کسی ایک ڈیٹا بیس پہ مثلا یہ بھولی بکس ڈاٹ کوم ہے اس میں ہو سکتا ہے کسٹمرز کے جو پٹیکلرز ہیں اس کا ایک ڈیٹا ہو تو ان کو آپ دو مختلف ڈیٹا بیس ایک میں کمبائن نہ کریں تو بہتر ہے کیونکہ اس سے بلا وجہ کمپلیکسٹی بڑھتی ہے اور اسے کو فائدہ نہیں ہوتا تو جب آپ ڈیٹا بیس جو ہیں ان کا مقصد صرف ایک ہے کہ ان کے ذریعے ڈیٹا کو آسانی سے منپلیٹ کیا جا سکتا ہے لکھا جا سکتا ہے ڈیلیٹ کیا جا سکتا ہے موڈیفائی کیا جا سکتا ہے اور کوئری کیا جا سکتا ہے ان کے ذریعے جو آپ نے دیٹا رکھ دیٹا بیس میں اس کو ری آرگنائز کرنا چاہے وہ بھی آسان ہو اس میں مزید ٹائپ کا دیٹا اگر ایڈ کرنا چاہے وہ بھی آسان ہو نہ صرف یہ کہ ان کے ذریعے آپ اچھی طرح انفرمیشن کو آرگنائز کر سکتے ری آرگنائز آسانی سے اور اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں یہ ڈیٹا بیس جو ہوتے ہیں جب یہ ایڈ دی لیویس لیویل سٹور کیے جاتے ہیں کسی بھی کمپیوٹ سسٹم میں تو ایک فائل میں نہیں سٹور کیے جاتے بلکہ ایک فائل ہوتی ہے ان کی صورت میں کسی ہارڈ دس میں کسی فلوپی ڈیس پہ یا کہیں بھی سٹور کیے جاتے ہیں اگزیمپل ویویو کا سٹوڈنٹ ڈیٹا بیس اس میں کیا چیزیں ہیں اس میں سٹوڈنٹ کے نام ہیں ان کے والدین کا نام ہوگا ان کے فون نمبر ہوں گے گھر کا ایڈریس ہوگا ایمیل ایڈریس ہوگا اس کے علاوہ یہ تھا ایمی بیس کیا 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 تھا تو یہ سارے کا سیرا ڈیٹا جو ہے یہ ویو کے سٹوڈنٹ ڈیٹا بیس میں ہوگا جہاں بھولی بکس کا تعلق ہے تو وہاں پہ جناب کسٹمرز کا ایک الگ سی ڈیٹا بیس ہے اس میں کسٹمرز کی ساری کی ساری ڈیٹیلز پڑی ہوئی ہیں اس میں کسٹمرز کے نام ان کے ایڈریس فون نمبر ایمیل فیکس یہ ساری چیزیں ان کے کریٹ کارڈ کے نمبر ہیں کریٹ کارڈ کارڈ کے نام ہے اس کے علاوہ یہ بھی کسٹمرز شپنگ پریفرنس کیا اکثر اور بیشتر ایئر کے شپ کروانا جائیں گے اور یہ بھی کہ انہوں نے آج تک کتنی بکس آرڈر کی ہیں یہ نہیں کہ اس وقت انہوں نے کونسی آرڈر کی ہوئی ہیں آج تک انہوں نے کتنی بکس آرڈر کی ہیں کیونکہ یہ جو ہسٹری ہے نا ان کی آرڈرنگ کی ہسٹری جو ہے جس کو بعد میں یوز کیا جا سکتا ہے یہ بھی اس میں لکھا ہوتا ہے کہ انہوں نے بکس خرید دی ہیں اس کے بارے میں ان سے کچھ پریفرنسز پوچھی گئی تھی کہ انہیں کس تائب کی بکس پسند ہے وہ بھولی بکس کے کسٹمر ڈیٹا بیس کے اندر موجود ہوتا ہے بھولی وہ کس طرح کی بائنڈنگ ہے وہ صوف باؤنڈ ہے ہارٹ باؤنڈ ہے ڈیٹ پوبلیکیشن کیا ہے اور ان کی پرائس کیا ہے اس کے لابہ یہ بھی کہ ایک چھوٹی سی سمری جو بک ہے کیا ٹیبل آف کانٹنٹس بھی انکہ اس انمنٹری ڈیٹا بیس میں اس کے علاوہ کسٹمرز نے جو ان چیزوں کے بارے میں کچھ کہا ہوا ہے یعنی کچھ کومنٹس دی ہیں جو مختلف نیوز پیپرز ہیں جنہوں نے اس بک کو ریویو کی ہے انکہ کومنٹس بھی ہیں اس کے لابہ ان ٹیٹا بیس ہے کتنے آئیٹم جس پڑیلیبل ہیں فلانی کتاب اس کی سو کوپیاں پڑی ہیں پچاس پڑی ہیں پچیس پڑی ہیں اور یہ کہ کتنی کوپیاں آن آرڈر ہیں ظاہر پاپلر جو بکس ہوں گی نہ صرف ان کی خاصی آپ کوپیاں ہوئی چاہیئے بلکہ یہ بھی خاصی تعداد میں آرڈر بھی کیا بہت لوگوں نے خرید نہیں اور یہ بھی سے انڈیپینڈ کر دیتے ہیں دیکھئے ڈیٹا بیس میں جتنا بھی ڈیٹا ہے وہ فائلز کی صورت میں سٹور ہوتا ہے ان فائلز کو کون سٹور کرتا ہے کوئی بھی آپ سٹور کرتا ہے اس کا فائل مینجر یعنی اس کا فائل سسٹم وہ سٹور کرتا ہے اور ظاہر ہے کہ دیتا بیس میں بڑی قوئی ایکسس چاہیے ہم بڑی جلدی چیزوں کو ریڈ رائٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا اس کے لئے لئے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اس کی ڈیٹیل ہمیں جاننی پڑے گی تاکہ اس کے مطابق چیزوں کو فائلوں کو سٹور کرتا ہے ڈیٹا بیس کو پتا ہوتا ہے اس کے مطابق انہیں اپنے ڈیزائن اس طرح کیا ہوتا ہے کہ اس کا most efficient use کر سکیں تو اس مجھے سے دیٹا بیس کا user اسے OS کے بارے اتنی information نہ ہو اسے کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا کیونکہ دیٹا بیس ڈیزائن ہی اس طرح کیا گیا ہے کہ اس پرٹیکلر OS کے لیے سارے کے سارے operations کو efficiently کریں سب سے زیادہ efficiently کریں especially آپ access time جو ہیں ان کو minimize کریں سو it's a very good convenience that a database provides database میں کیا store کیا جا سکتا ہے ایک زمانہ میں تھا کہ آپ numbers store کر سکتے تھے یا text store کر سکتے تھے یا پھر booleans store کر سکتے تھے true false yes no type کی چیز لیکن یہ پرانے زمانے کی بات ہے آج کل anything goes آج کل جو modern databases ہیں numbers booleans text اس کے لاوہ آپ چاہیں تو sounds images video animation جو جی میں آئے اسے store کریں پرانے زمانے میں ایون اگر آپ کے پاس خاصی طرح داز میں ڈیٹا ہوتا تھا آپ انہیں ایک ہی طرح کی ڈیٹا بیسز میں store کرتے تھے وہ کہلاتے تھے flat file databases flat file databases جو تھے یہ ایک بڑی سی text file ہوا کرتی تھی اور اس کے اندر سارے کے سارے ڈیٹا جو وہ store کیا جاتا تھا سارے کی سارے related information جو ہے وہ اس لمبی سی text file میں رکھی جاتی تھی اور اس میں مختلف ڈیٹا elements سے ان کے بیچ میں یا تو tab یں جاتی تھیں یا پھر commas ڈال دیا جاتے تھے اور اس میں ایسا ہوتا کہ بعض ڈیٹا ایٹم وہ گروپ کیے جاتے تھے ان کا آپس میں تعلق ہوتا تھا تو وہ ایک گروپ کی صورت میں لکھے جاتے تھے اس گروپ کو ریکارڈ کہا جاتا تھا اور جب بھی ریکارڈ ختم ہوتا تھا اس کے بعد دیلیمیٹر ڈال لیتے تھے پہلا ریکارڈ ختم ہو گیا اب دوسرا شروع ہو رہا ہے پھر ڈی لیمیٹر ڈال لیتے تھے دوسرا ختم ہو سو ان سو فورت وہ ڈی لیمیٹر خاص کچھ سپیشل کریکٹر ہوتا تھا یہ جو ورٹیکل بار ہے اس سے بتا جاتا تھا کہ ریکارڈ کی باؤنڈری کہاں پہ ہر ریکارڈ کے اندر جیسے نے بتایا کہ ریلیٹیڈ ڈیٹا آئیٹم ہوتے تھے ان ریلیٹیڈ ڈیٹا آئیٹم کو فیلڈ کہا جاتا تھا یعنی ایک ریکارڈ جو ہے it's a group of fields اور ہر فیلڈ میں کوئی ایک پرٹیکلر دیسٹنک ڈیٹا آئیٹم رکھا جاتا تھا تاریخ پیدایش یہاں پہ رکھ دی تو یہ چیزیں جس میں جاتی تھی انہیں فیلڈ کھا جاتا تھا اور یہ ساری چیزیں اگر ایک پرسن کے بارے میں جتنے فیلڈ ہوتے تھے ان کو ہم ایک ریکارڈ کرتے تھے اور ایک جو ایک فلیٹ آئیٹا ریکارڈ تو یہ ایک فلیٹ فائل آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے اندر یہ جو بڑی سی چیز ایک ہے یہ ایک ریکارڈ ہے اور اس ریکارڈ کے چھوٹے چھوٹے کچھ حصے ہیں یہ حصے جو ہیں یہ کیا ہیں یہ فیلڈ ہیں اور جہاں پہ ریکارڈ ختم ہوتا ہے وہاں پہ ایک ڈی لیمیٹر ہے یہاں پہ ہم نے ایک ورٹیکل بار یوز کیا ہے ایک اور ریکارڈ ہے اس ریکارڈ کے بعد بھی دی لیمیٹر ہے اس دی لیمیٹر کے بعد ایک اور ریکارڈ ہے اس کے بعد ایک اور ایک اور ایک اور سو فلائٹ فائل ڈیٹا بیس is a collection of these ریکارڈ یہ سکوینچلی سارے کے سارے یہ ایک 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 ٹیپکل فلائٹ فائل ڈیٹا بیس ایک چلی کیسے لگتا ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے ریکارڈ جو ہے وہ ڈیٹا نہیں وہ ایک لحاظ سے جتنا بھی ڈیٹا بعد میں رکھنا ہے اس کے ٹائٹلز سے ہیں اس کے بعد ڈی لیمیٹر ہے اس کے بعد اصل ڈیٹا شروع ہوتا ہے پہلے ہم نے ایک کتاب کا ٹائٹل لکھا ہے اس کے آثر کا نام لکھا ہے اس کے بعد اس کے پبلشر کا نام لکھا ہے تو اس میں کئی ریکارڈ ہیں اور ہر ریکارڈ جہاں پہ ختم ہوتا ہے وہاں پہ ایک ورٹیکل بار ہے اور ریکارڈ دیٹا بیس اس کا پہلا ریکارڈ جو جیسے نے بتایا اس میں ایکچول ڈیٹا نہیں ہے صرف ڈیٹا کے ٹائٹل ہیں دوسرا ریکارڈ ہے وہاں سے ایکچول ڈیٹا شروع ہوتا ہے اور تیسا ریکارڈ اور چوتھا ریکارڈ اور پانچ ریکارڈ تو یہ جناب فلیٹ فال موڈل ہے اس میں پرابلمز ہیں اس میں سب سے بڑی پرابلم جو ہے وہ یہ کہ اس میں چیزیں کو سرچ کرنا بہت مشکل ہے اگر میں کوئی چیز میں تلاش کرنی ہو تو میں اوپر سے شروع ہوں گا اور نیچے تک جاؤں گا اور تلاش کرنی گا پھر جا کے ایک 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 ایٹم کو دیکھوں گا پھر جا کے میرا کام ہتم ہو گا اس میں اگر میں یہ کرنا ہو کہ جناب صرف جو پانچ فیل ہے اس میں کیا کچھ لکھا ہو ہے اس کے بارے میں ایک ریپورٹ جنریٹ کرنی ہو اس کے لئے اوپر سے نیچے جا کے ساری کی ساری فائل کو ریڈ کرنا پڑے کتابیں بتائیں جو ایک خاص آتھر نے لکھی اس سوال کا جواب لینے کے لئے مجھے ساری کی ساری فائل جو پڑھنی پڑے گی مجھے دیکھنا ہو کہ کون سی کتابیں ہیں جو ان سٹاک ہیں اس کے لئے بھی ساری فائل پڑھنی پڑھے گی زرہ سے کام کے جتنا ڈیٹا ہے اس کے لئے یہ ٹھیک کام چل جاتا ہے لیکن ملین ایٹم کام نہیں چلے گا زرہ سی میں بات پوچھوں گا جواب آدھے گھنٹے میں آئے گا اب میں آپ کو ایک آلٹنیٹ سکیم دکھاتا ہوں آپ کو یہاں پہ آلٹنیٹ سکیم جو ہے جو ہم اس میں ہر رو جو ہے جب میں نے آپ ریکوڈ دکھایا تھا وہ والی چیزیں جو ایک رو میں جاتی ہیں اور ہر رو میں جو رو کے ایلیمنٹ ہیں اس میں وہ فیلڈ ہیں جس کا ہم نے تذکرہ کیا تھا تو یہاں پہ ہم نے یہ کیا ہو ہے کہ اس ٹیبل کی ہر رو جو ہے وہ ایک ریکوڈ ہے اور انٹریسٹنگ بات اس ٹیبل کے بارے میں یہ ہے کہ اس کا ہر کولم اس میں ایک ہی جیسے ٹیٹا پڑھا ہو ہے اس میں فیلڈ ہیں رو ہیں بلکل پرانے طریقے کی طرح بلکل فلیٹ فائل کی طرح لیکن یہاں پہ کچھ ہمیں نسبتاً بہتر ریپزینٹیشن مل رہی ہے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ پورے ریکوڈ ہمیں ایک نظر میں نظر آیا ہمیں کچھ یوں یوں کر دھونڈ نہیں پڑتا اور ہمیں پتا ہے کہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ایک جیسی ہیں اس سکیم کا سب سے پڑھا فائدہ یہ کہ اس کو میں سورٹ کر سکتا ہوں اس پورے کے پورے ٹیبل کو میں بڑی آسانی سے کسی بھی کولم کو ریفرنس بنا کے میں سورٹ کر سکتا ہوں اس کی ویسے سرچ کرنا آسان ہو جاتا ہے فر ایجیمپل میں جاننا چاہتا ہوں کہ جناب فلانے آخر نے کتنی بکس لکھی ہیں جو میرے ڈیٹا بیس میں اس کے لئے آخر والا کولم ہے اس کے ذریعے میں سورٹ کر دوں گا تو ہر آخر کی سارے سارے بکس ایک جمعہ ہو جائیں گی اس ڈیٹا کو پھر فردر انلائز کرنا اور فائنڈ کرنا کہ فلانے آخر نے کتنا کام کیا وہ اتنا کرنا ہو تو فلیٹ فائل میں پاغر ہو جائیں ہر جگہ پر دال دال کے لیکن ٹیبل کی صورت میں آخر کولم which is much more elegant as compared to the فلیٹ فائل situation تو جراب ہمار کنکلوجن یہ ہے کہ ٹیبل approach جو ہے اس بیٹر دن دن فلیٹ فائل approach اور اس کے بارے میں اپنی discussion اگلے lecture میں جاری رکھیں گے تو جراب آج ہم نے data management جو issues ہوتے ہیں ان کے بارے بات کی اور ان کے بارے میں سوچا کہ ان issues کو ہم کس طرح solve کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے flat file database کی بات کی اور آج ہم نے یہ tabular approach کا ایک نیا thread اور نہ صرف اس series کا چوتھا lecture ہے آج والے lecture continuation بھی اگلی دفعہ ہے تو آج جو ہم نے discussion شروع کی تھی اس کو اگلی دفعہ ہم continue کریں گے خاص اگلی دفعہ ہم relational database کی بات کریں گے اور ایک چھوٹا سا relational database جو آپ کو implement کر کے بھی دکھائیں گے تو جناب until next time خدا حافظ